اسلام علیکم ویلکم ٹو میچ چینل ٹیکی ایم ایس اے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فلپ کارڈ آرڈر کو واپس کر کے اپنے پیسے کس طرح سے واپس لیں اس کے لئے آپ کو اپنا فلپ کارڈ اپلیکیشن اوپن کر لینا ہے اور یہاں سے اس تری لین والے آپشن پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور پھر یہاں سے آپ کو my orders والے سیکشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو آپ کے فلپ کارڈ کے سارے orders دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں سے اس آرڈر کو آپ کو سلٹ کر لینا ہے دوستوں یہ آرڈر آپ کے گھر پہنچنے کے بعد یہاں پر return date دی جاتی ہے بس آپ کو اس date سے پہلے اس return والے button پر کلک کر لینا ہے دوستوں پھر آپ کو یہاں پر ایک option دیکھنے کو ملے گا reason for return اس والے اوپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ بہت ساری ریزنز دیکھنے کو مل جائیں گے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں یہاں پہ ڈائم ایٹم والی ریزن کو سلیٹ کر لیتا ہوں اور پھر آپ کو یہاں پہ مور ڈیٹیلز والا اوپشن دیکھنے کو ملے گا یہاں سے بھی آپ کوئی بھی ایک ریزن سلیٹ کر سکتے ہو میں کوئی ایک ریزن سلیٹ کر لیتا ہوں نیچے آپ کو ایک کمنٹ باکس دیکھنے کو ملے گا وہاں آپ اپنا ریزن ڈیٹیل میں ٹائپ کر سکتے ہو اور پھر اس کنٹینو والے بٹن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور پھر آپ کو کچھ اس طرح کا پیش دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ کو اپشن دیکھنے کو ملے گا what do you want in return بس یہاں سے آپ کو اس ریفن والے بٹن پہ کلک کر لینا ہے اور آپ کو یہاں نیچے والے سیکشن میں اپنے ڈیلیوری ایڈریس یا پک اپ ایڈریس دیکھنے کو مل جائے گا آپ اپنے ڈیلیوری ایڈریس کو یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہو بعد اس چینج والے بٹن پہ کلک کر کے ساری ڈیٹیلز چیک کر لینے کے بعد سمپلی آپ کو اس نیچے سبمیٹ ریکویس والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور پھر آپ کو یہاں ایک پیش دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو return successfully initiated بتا رہا ہے اور دوستو آپ یہاں چیک سٹیٹس پہ کلک کر کے آپ اپنے return procedure کی ساری ڈیٹلز چیک کر سکتے ہو یہاں آپ اپنا return approval چیک کر سکتے ہو اپنا pick up date چیک کر سکتے ہو اور اپنا refund date بھی چیک کر سکتے ہو آج کیلئے بس اتنا ہی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تھانکس فور واشنگ لائک اور سسکرائب ایک ساتھ کلک کر دیں تھانکس